جھولے والی چڑیل بستی میں سب کے دلوں میں ڈر بسا ہوا تھا وہ پرانی حویلی جسے لوگ بھول چکے تھے پھر سے زندہ ہو گئی تھی رات کو اکثر لوگ آوازیں سنتے ایک چھوٹی سی لڑکی کی چیخنے اور ہسنے کی آوازیں لوگ اسے جھولے والی چڑیل کہتے تھے کیونکہ وہ اکثر حویلی کے جھولے پہ جھولتی نظر آتی تھی ایک رات شہزاد اور اس کے دوست ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے تھے جب شہزاد نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی جا کر دیکھے گا اس کے دوستوں نے اسے رکنے کی کوشش کی مگر اس نے ان کی بوئی نہ سنی رات کے اندھیرے میں شہزاد حویلی کے اندر چلا گیا دروازہ خود بخود کھل گیا اس نے دیواروں پہ خون کے نشان دیکھے اور ہوا میں عجیب سی سردیگ محسوس کی وہ دھیرے دھیرے چھت کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے سنا تھا کہ چھوٹی چڑیل جھولے پہ جھولتی ہے جیسے ہی شہزاد چھت پہ پہنچا اس نے دیکھا کہ جھولے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اس کے بال کالے اور آنکھیں لال تھی اس کی چیخ سے شہزاد کا جسم کام گیا لڑکی نے اپنی لال آنکھیں اس پر غور سے ٹکائی اور زودار چیخ ماری شہزاد کا دل دھڑک رہا تھا وہ پیچھے ہٹنے لگا مگر لڑکی نے اسے جھولے سے اتر کر پکار لیا تم یہاں کیوں آئے ہو اس نے خوفناک آواز میں پوچھا شہزاد نے ڈری ڈری آواز میں کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ افثانیں سچ ہیں یا جھوٹ لڑکی نے ہستے ہوئے کہا اب تم سچ انہوں گے تمہارا انجام ویسے ہی ہوگا جیسے میری جان گئی تھی شہزاد نے دیکھا کہ لڑکی کے ہاتھ بڑھ کر اس کے گلے کو دبا رہے ہیں وہ چیختا رہا مگر کوئی سننے والا نہیں تھا اس رات شہزاد بے ہوش ہو گیا صبح لوگوں نے شہزاد کو حویلی کے قریب بے ہوش پایا اس کی گلے پہ نشان تھے جیسے کسی نے اسے گھونڈ دیا ہو لوگ سمجھ گئے کہ جولے والی چڑیل کا انتقام ابھی بھی چل رہا تھا